آخر کار وہ سب ہی جتے زیادہ پاورفل تھے اور اب یہ اے سے پاورفل ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ میں ہول آف گوڈز آگے آنے والے سمی کے اندر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے نیڑپ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے جلد سے جلد اس کو ختم کرتے ہیں اس کے ساتھ میں وہ تینوں جلد سے اپنی انرجی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور سب زیادہ پاورفل اٹیکس کو یہاں پر ریڈی کرتے ہوئے ان تینوں کو وہیں ہی پڑی گرا دیتے ہیں دھڑام دھڑام کرتے ہوئے آخر کار وہ تینوں جمین پر گر جاتے ہیں وہاں جیسے یہاں پر وہ گرتے ہیں ہاں آخر کار اور اس کے ساتھ میں ہی اب وہ جلدی سے یہاں پر اس طرف دیکھ رہے تھے ہیں کہ ان کے سمپردار نیتا ویپن کیا کر رہے ہیں لیکن جس سے پہلے کہ وہ اس طرف دیکھ پاتے اس سے پہلے یہاں پر ان کی آنچیں پھٹی کے پھٹی رے گئی تھی کیونکہ یہاں پر ان کو سمجھ بھی نہیں آیا ان کو یہ تک نہیں دکھا کہ ابھی ابھی یہاں پر ان کے ساتھ میں ہوا کیا تھا کیونکہ باقی یہ تو دو واریئرز تھے وہ پہلے سے جمین کے اوپر گرے ہوئے تھے حالانکہ یہاں پر حیران ہے انہوں نے والے کے بلو وہ دو واریئرز نہیں تھے نہ یہاں پر یہ نیرہ وار تھے واسطہوں میں ان واریئرز کی پوری طرح سے حالت خراب ہو گئی تھی انہیں تو یہ تک پتہ نہیں چلا تھا کہ کب ان کو یہاں پر مار دیا گیا تھا واسطہوں میں اس زگا پر ان دونوں کی ایسی حالت تھی جس طرح سے یہاں پر ان لوگوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو چلو پھر آگے چلتے ہیں یہ دیکھتے ہوئی کہ اب ان لوگوں نے سب کو گھائل کر دیا تھا تو اس کے ساتھ میں ہی اب وہ آگے ہی طرف بڑھ جاتے ہیں وہ کچھ دور آگے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اب ان کے آگے کا جو ایڈیا تھا وہ چینج ہو جاتا ہے اس زگا پر اب اچانک سے وہ بریج چلتے چلتے ہیں نا ایک گول اسٹیج کے روپ کے اندر چینج ہو گیا تھا اور اس کے آگے بھی رستا تھا ہرانا کہ اب وہ اس زگا پر ہی جاتے ہیں اور آس پاس میں دیکھتے ہیں کہ جو دونوں لڑا کو آگے گئے تھے وہ ان کو کئی پر بھی نہیں دکھ رہے تھے پس دور اور آگے جانے کے ساتھ میں ہی اچانک سے ان کی نظر ایک زگا پر پڑتی ہے آگے ایک اسٹیج سے بنا ہوا تھا گول چکر تھا اور اس کے اوپر ایک انرزی نکل رہی تھی اوپر سے وہ انرزی یہاں پر کسی کو پوسٹ کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں تھا وہ دو ووریئرز کے اندر سے ہی یہاں پر لوار گلڈ کا ایک ووریئر تھا جس کے آس پاس کے اندر دیویتہ کی انرزی آس پاس گھوم رہی تھی نیرم کہتا ہے یہ دیویتہ کی انرزی ہے اور یہ ابھی یہاں پر سفلتہ حاصل کرنے ہی کوشش کر رہا ہے اس کے بارے میں پہلے ان لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ انہیں یہاں پر بیٹھ کر سفلتہ حاصل کرنے کیلئے ٹرائے کرنا ہوگا اور اس انرزی ساتھ میں وہ اپنے سفلتہ حاصل کر سکتے ہیں تو بھائی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو آگے جا کر دیکھنا چاہیے کیا ہمارے لئے کوئی اور ایک سپورٹ ہے جہاں پر جا کر ہم لوگ اپنی سفلتہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بھی اپنا ہاتھ ہلا دیتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں جیسے وہ آگے جانے ہی لگتے ہیں شک اگلے پل یہاں پر ایسی آواز آتی ہے اور اس کے ساتھ میں ہی وہ پیچھے پلڑ دیکھتے ہیں تو وہ پاتے ہیں کہ جو وہ بندہ تھا وہ اچانک سے ہوا کے اندر اڑنے لگتا ہے اس کے آس پاس کے اندر دیوے انرزی ایک ڈریگن کے روپ کے اندر گومنے لگتی ہے وہ اس کے چاروں طرف گوم رہی تھی اگلے پل وہ گولڈن ڈریگن دیکھنے میں ریڈ ہو جاتا ہے اور وہ سیدھے اس کے سریر کے اندر گجھ جاتا ہے وہ بھی دیلے دیلے اس انرزی کو ایبزوب کرتا ہے اور اگلے پل بینگ ایک آواز سنائے دیتی ہے گگن بیدھی آواز کے ساتھ میں ہی یہاں پر اگلے پل وہ جو ووریئر تھا وہ اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے حالانکہ جیسے ہی یہاں پر وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے سامنے ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کے چیرے کے اوپر ایک زورداز کی مسامن آجاتی ہے بھووو اگلے پل یہاں پر وہ اپنی اردھ دیوئے انرزی کو ریلیس کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں ہی آس پاس کے اندر انرزی بھکم کے طرح پر اکڑ جاتی ہے ہہہہہہ کیا بات ہے تم لوگ یہاں پر آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ازیور بریز کے اوپر ان ووریئرز کو ہرادیا تھا مارنا پڑے گا کہ تم وہ جب پاور فل ہو حالانکہ یہاں پر تمہارے کی ساتھ بہت زیادہ خراب ہے تم لوگوں نے ان کو تو ہرا دیا لیکن یہاں آ کر میرے ہاتھوں کے اندر فس گئے اب یہاں پر تم لوگ کہاں جا سکتے ہو تو وہی اس چیز کو دیکھتے ہی مپنون سے پوچھتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں پر ہمیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو وہ کہتا ہے ارے نقصان کون کس کو پہنچائے گا یہاں پر میں تو تمہیں مارنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا مارنا کیا تم یہاں پر اراجکتہ فیلانا چاہتے ہو کیا تم سبی کے بیچ میں ور رکھانا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے ور کیسی ور اگر کہ تم کس ور کی بات کر رہے ہو یہاں پر کوئی ور ور نہیں ہونے والی میں تمہیں یہاں سے مار کر جاؤں گا اور باہر جا کر کہہ دوں گا کہ بیچارے تین و چاروں یہاں پر بلکل سعید کی موت مارے گئے ہیں تو اسی وجہ سے یہاں پر وہ بیٹھ سے زیادہ کچھ نہیں پوچھیں گے اس کے علاوہ رہی یہاں پر ان کو میرے اوپر سکھ ہونے کی بات تو وہ تو ہم سمال لیں گے وہ سب تو ہماری سامنے لیتا ہے اس کے علاوہ رہی تمہارے چھے سمپردائیو کی بات تو ان کو ہم لوگ یہاں پر گوتھ لے لیں گے تو وہیں دوسری طرف اچھا کیا تم واسطہ میں یہاں پر ہم لوگوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو واسطہ میں ویپین نے پیلی بار یہ سوچا تھا کہ ان کو مار کرنا اس کے بیچ میں کوئی بھی بھلا نہیں رہنے والا تھا اسی وجہ سے اس نے ان کو چھوڑ دیا تھا لیکن اب یہ بند ہے اس کو مارنا چاہ رہے تھے ویپین کو یہاں پر کیا کرنا چاہیے تھا آخر کار وہ عجیوی بریز کے اوپر جو آ گئے تھے تو اس کے ساتھ میں سامنے والا کہتا ہے ہرے ہاں ہاں بھائی ہاں ہاں ہم نے صحیح کہا میں تمہیں یہاں پر مرنے جا رہا ہوں کیا تم مرنے کے لئے تیار ہو تو وہیں دوسرے طرف اگر تمہیں ہمت ہو تو آجاؤ تم میرے کو مارنے کی کوشش کر سکتے ہو تو وہیں دوسرے طرف اوہ اچھا بچے یہاں پر تم اتنی زیادہ فیک رہا ہے بڑی بڑی کیا اگر تجھے میں مار دوں گا تو اس کے ساتھ میں تندوری یہیں پر بنا کر کھاؤں گا اور اس کے علاوات تو یہاں پر یہ سوچ رہا ہوگا کہ تمہیں یہاں پر ابھی کچھوے کا یوز کر سکتے ہو لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اجاؤ بریس کو ایسے ہی تو سوچ کر بنا گیا ہے تمہیں ایک بار ٹرائے کر لو اتنا سوچتے ہیں یہاں پر بپین جلدی سے آنچیں چوڑی کرتے ہوئے جدہ اپنے جو بریسٹ کی پورٹلی تھی اس کو دیکھنے لگتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا یہاں پر وہ بریسٹ کی پورٹلی کے اندر جو بھی سامان رکھا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ میں کوئی بھی کنیکشن نہیں بنا پا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان کے کنیکشن کو وہیں پری توڑا جا رہا ہو اچھا تو ماننا پڑے گا اجو بریسٹ کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی اس پرکسہ کو پوری طرح بھنگ نہیں کر سکے آخر کا کوئی بھی ارد دیوے کلا کرتی کو باہر نکال کر کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن اب رہی ویپین کے پاس میں وہ ہے چار ایموٹل بیسٹ کی بات تو ان کو بھی وہ باہر نئے نکال سکتا تھا وہ چاروں چاروں بہت زیادہ بڑے تھے اور اس اسٹریس کے پر وہ نکال لے تھا تو اس کے بعد میں یہاں پر اس زگو پر وہ بلکل ہلنے ٹلنے میں بلکل اصمرت ہو سکتے تھے تو اس کے ساتھ اب رہی ویپین ان کے سکتا ہے اور کہتا ہے ارے چلو چھوڑے یار آخر میں یہاں پر ان کو باہر نئے نکال سکتا تو اس کے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر میں نے بلک بلک کچھوے کو اپنے کنٹرل کے اندر کیسے کیا تھا وہ آخر کار اتنا پاور فول تھا تو میں نے کیسے اس کو اپنے کنٹرل کے اندر کیا ہوگا ویپین یہاں پر اس کو سامنے والے کو دیکھ رہا تھا ہاں کیا ہوا بھائی آخر کار اگر یہ ارد دیوے ایک لڑا کو بن چکا ہے لیکن اس کے سامنے یہ سب کچھ کچھ نہیں تھے ویپین کے پاور ویسے ات زیادہ ہو چکی تھی کہ اے سے چھوٹے موڑے ٹللوں کو تو وہ اسی لئے سمار سکتا تھا اس کے علاوہ اس نے ابھی بھی تو اب اس کے آنکھوں کے سامنے ایک سفلتہ حاصل کی تھی کہ اسی بیچ کیا میں بھی اس کے اندر سامل ہو سکتا ہوں ایک آواز کے ساتھ میں ہی یہاں پر پیچھے سے ایک اور ووڈی نکلتے ہوئے باہر آتا ہے یہ ایموڈل سیکٹ کا ایک لڑا کو تھا تو اس کے ساتھ میں جیسے ہی وہ تین اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ میں تینوں کی چپڑے وہاں پر ہل جاتے ہیں یہ کیا یہ بھی یہاں پر آنے والا ہے اس کے ساتھ وہ پوری طرح سے حیران ٹریک گئے تھے بات کچھ ایسی تھی کہ پہلے ہی یہاں پر ایک دیوے کے ساتھ میں لڑنا بڑا مسکل تھا اب ایک دو دو ارد دیوے وہاں پر آ چکے تھے تو وہیں دوسری طرف کیا تم واسطوں میں ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو وہیں دوسری طرف ارے ارے تم چنتہ مت کرو یار تم سے کہا نا کہ تمہارے پاویلین کو ہم اپنے ساتھ میں رکھ لیں گے اور اس کے علاوہ ارد جکتا تو ہم بلکل فیلنے بھی نہیں دیں گے ایک بار بس ہمارے ارد دیوے کی سنکیہ بڑھ جائے تو اس کے ساتھ میں تم لوگ تو ہمارے سامنے دھول چاڑتے پھر ہوگے اس کے ساتھ میں ان میں سے ایک جنہ سیدھا آگے طرف بڑھتا ہے اور وہ ویپین کی سواس میں چلا جاتا ہے وہیں دوسری طرف نیرف اور انہی لوگ سمپردائی نیتا ویپین اس کے ساتھ میں ان تینوں کو بہت بری طرح چیتہ ہونے لگی تھی آخر کار یہاں پر ارد دیوے کی بات ہو گئی تھی اگر وہ نورمل ہوتے تو وہ جانتے تھے کہ یہاں پر ان کے سمپردائی سامنے کچھ بھی نئے ٹس سکتا تھا لیکن اس کے ساتھ میں ہی جیسے ہی وہ اپنے سامنے کا نظارہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ میں ہی وہ وہیں پر سن رہ جاتے ہیں چیزوں سامنے والا بندہ جو اپنی ہتیلی کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا ویپین کو مارنے کے لئے تو وہیں دوسری طرف ویپین نے اپنی تلوار باہر نکالی ہوئی تھی اور اس کی تلوار کے نوک کی اوپر ایک کون کی بودھ ٹپکائی گئی تھی اس کی تلوار پوری تلوار کون کے اندر سنی ہوئی تھی اس کے ساتھ میں وہ اپنے آپ نے ایک نظارہ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو وہ ایک ارد دیوے تھا جو ویپین کو مارنے کے لئے آگے بڑھ رہا تھا اس کی ہتیلی کے اندر چھید ہو چکا تھا اس کے علاوہ وہ چھید سیدھا یہاں پر اس کے ہاتھ کو کارتا ہے اور پورے بہاں کو کارتے ہوئے دوسرے سیس کے اندر اس کی گردن کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس کے ساتھ میں یہاں پر وہ ارد دیوے وہیں پر ہی مر چکا تھا یہ کیا اتنی آسانی سے اس کو مار دیا جیسے یہاں پر وہ تیروں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ان تیروں کی تو رونگٹے یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ارد دیوے کو کیوال اتنی آسانی سے مار دیا گیا تھا وہیں دوسری طرف ویپین کے آنکھوں کے اندر کھون دیکھنے لگا تھا تم لوگ آخر کار تمہاری حمد کیسے ہو گئی میرے ساتھ میں اس طرح سے کام کرنے کی میں نے تو سوچا چاہتی یہاں پر میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا لیکن تم لوگ خود یہاں پر موت کی تلاس کرتے ہوئے میرے پاس میں آئے تھے تو کیا مجھے یہاں پر تمہیں چھوڑنا چاہیے تھا نا 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 میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں جتنا میں دیکھتا ہاں آسان وہ تائی میں بہت زیادہ خطرناک بھی ہاں یہاں پر ویپین اس طرح سے ان سا کرتا ہے وہ کی آنکھوں کے اندر بہرے میں چلا کر رہی تھی وہاں دوسرے طرف جو ایموٹل سیکٹ والا تھا جو بعد میں بھاگتے ہوئے یہاں پر آیا تھا بھو بھو کرتے ہوئے اس کی تو فٹ کر چار اور اس کی پینٹ وہاں پر پوری تیزے گیلی ہو گئی تھی بیچارہ یہاں پر یہی سوچ رہا تھا کہ میرے کو یہاں پر آنے کی کیا جورت تھی اور میں وہاں پر ساتھ نہ کر رہا تھا توڑی تر رکھ کے یہاں پر آتا تو اس کے بعد میں کیا پتا میں یہاں پر آگے جا پاتا لیکن ہی بھگوان میں نے یہاں پر کس سے بدلا یا پنگا لے لیا تھا اس کو ایسا لگا تھا کہ ارد دیوے کیوں پر پوچھنے کے بعد میں وہ اس کو مار دے گا اور اس جلاوہ انہیں یہاں پر پیرے سے یہ بول کر بیجا گیا تھا کہ ویپن اگر یہاں پر ان ووریورز کو ہراتے ہوئے آجے بڑھ جاتا ہے تو انہیں آجے آنے والے سمجھ کے اندر اسے وہی پر ہی مار دینا تھا لیکن کس کو یہ پتا تھا کہ یہاں پر تاکہ آگے آنے والے سمجھ کے اندر جب میں تمہیں مار دوں تو اس کے بعد میں مجھے یہ پسٹا ہوا نہیں رہے کہ میں نے دو بولے بیچارے جانوروں کو مار دیا ہے لیکن اب جب تم نے یہاں پر خود یہ بتا دیا خود تم نے یہاں پر یہ ایڈ بیٹ کر دیا کہ تم نے یہاں پر مجھے مارنے کا پلین منایا تھا تو اس کے بعد میں میں کیسے تم کو چھوڑ سکتا ہوں اتنا کہنتہ کہتے ہیں یہاں پر ویپن ایک کریپی سمسکان ہسنے لگتا ہے وہ ابھی کوئی دیوتا نہیں وہ ابھی ایک سیطان لگ رہا تھا وہیں اسی بچ اس کی اس طرح کی ہسی کو دیکھنے کے ساتھ میں ہی تینوں کے رونگٹے چھوڑ جاتے ہیں اس ارد دیوے کی تھی یہاں پر اب چار سو چالیس ہو چکی تھی بیچارہ اب یہاں سے بھاگنے کوشش کرنے لگتا ہے وہیں دوسری طرف کیا اب تم میر سے بھاگنا چاہتے ہو لیکن تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں اس کے لئے پہلے سے بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے شک اور اگلے پل یہاں پر ویپن کے ہاتھ کے اندر سے اس کی وہاں ہے ٹونگ سانگ تلوار کو وہ اڑا دیتا ہے اور ٹونگ سانگ تلوار سیدھے یہاں پر اس کی چرش کی اندر سے نکلتی ہے اور آر پار ہوتے ہوئے آگی طرف چلی جاتی ہے اور اس ٹونگ سانگ تلوار کی پوری طرح سے کھون کے اندر بگایا گیا تھا اور پیچھے جا کر وہ ویپن کے کھڑے ہو گئی تھی اور اگلے ہی پل کہ وہ کچھ ہی منٹوں کے اندر آخرکار دو ارد دیوے جو اس دنیا کے اندر آئے تھے اور دنیا کو چھوڑ کر چلے بھی گئے تھے اور اسی بیج بینہ کی سسپینس کے اپیسوڈ یہیں پر ہی ختم ہو گیا چلو گائز ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ کے اندر جب تک کے لئے ٹاٹا بائے بائے ویپن کا بھائے نہ کیوں روب تو یہاں پر آج میں نے دیکھ لیا بھائے صاحب کی طرح خطرناک تھا یہ لیکن اب تک ویپن کی حصلی پوٹینشل میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے اس کا تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے کھپتر کے اندر کیا وہ اس طاقت کا یوز کر سکے گا اور کیا ویپن یہاں پر ارد دیوے کے اندر پہنچ پائے گا اور کیا اس کی جانے مند کے پاس میں ہوئے جا پائے گا اس کو دیکھنے کے لئے تو آپ لوگوں کو اپیسوڈ کو آگے کور اپ کرنا ہوگا چلو پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر جب تک کے لئے ڈاڈا بائے بائے سائیو نارا اور لائک کمنٹ جلوی ٹھوک کر جانا اور دیکھتے ہیں کہ لازٹ تک یہاں پر کس نے اپیسوڈ کو پورا دیکھا ہے اور اس تک